ہاں دیکھئے جو ہم نے ایک کلنڈر آج بنایا اگر دیکھا جائے اس میں جو ڈیٹ ہے منت ہے یہاں کوئی ہالیڈیز ہوتی ہے وہ تو آئے گا ہی آئے گا وہ آریک میں آتا ہے ہم نے اپنے حساب سے ایک ایویرنس کا بھی ایک ذریعہ سمجھا تاکہ یہ گھر میں رہے گا اور لوگوں کو یہ پتہ چلے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ نوٹ اپ ایک کو ڈیک اب ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ٹیبرکلوسز ڈیک اب ہے ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہیلت ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیوٹیز ہے کب ہوں گے کیسے ہوں گے اور کس طریق ہے یہ ایک ساٹ اپ ایویرنس ہے ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی اچھا میڈیم ہے جس سے ہم لوگوں کو یہ بولے کہ ہمارے ایمپورٹن ہیلت دیز کیا ہے اور جب یہ گھر تک ہرے گھر میں یہ پہنچے گا یا آپ آپ سمجھے کہ ہمارا یہ ایک ایویرنس ساٹ اپ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کون کون سا ڈے ہے اور اس کی ایمپورٹنس کیا ہے اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ اگر یہ ہے تو اس ڈے کا کیا ایمپورٹنس ہے اور اس کی یہی ایک مین جو اس کا مقصد تھا کہ ان ایڈشن تو جو اس کے ڈیٹس ہے چاہے منت ہے چاہے اور ہالیڈیز ہے یہ ڈیز کا بولا جائے لوگوں کو تاکہ لوگ ایویر ہو جائیں گے اور جو ہیلت ریلیٹڈ جو فیسلٹیز ہیں ان کا ملاب حاصل کر پائیں آپ دیکھیں پہلے تو انفیکشنز ہیں آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اس کی جانکاری بھی اس کلندر میں ہاں آپ دیکھیں شروعات تو ایسے ہی ہوتی ہے پہلے جاز نہیں بنا سٹی میجن بنا جو اتنا ہی اٹھتا تھا اس کے بعد وہ بڑھتا گیا ہم اس پہ اور بھی جو کرنا ہوگا وہ ہم کر لیں گے اگر آج ہم نے ایک چیز کیا کل ہم دوسری چیز کریں گے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ پہلے تو انفیکشنز ڈیز سے لوگ مرتے تھے اب تو نون ان سی ڈی بھی جو ڈیز سے ان سے مرتے جو حالانکہ پریونٹیبل ہے ان سی ڈیز پریونٹیبل نون کومنیکیبل ڈیز ہائپر ٹینچن ہے ڈیابیٹیز ہے ان کینسر سے اگر ان کا پریونٹشن کیا جائے تو وہ نہیں لگ سکتے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ہم کریں گے ایک تو دیکھیں ہمارا ہر ایک ڈیسٹرٹ میں بلاک میں ان سی ڈی پروگرامز ہوتے ہیں کیمپس ہوتے ہیں اور ہمارے ان سی ڈی کلنکس کے بغیر کیمپ بھی لگتے ہیں جہاں ہم لوگوں کو ایویر بھی ایویرنس بھی دیتے ہیں اور اس کے بغیر ان کو یہ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کرتے ہیں ادھر ہی گلکو یہ بھی ہوگا شگر بھی ہوگا اس کا بلڈ پریشر بھی دیکھا جائے گا اور کچھ کینسر سے جیسے کہ اور کینسر ہے بیسٹ کینسر ہے اس کا یا سروائیکل کینسر ہے اس کی سکریننگ بھی ہوتی ہے یہ آج بہت ہی امپورٹنٹ ایک ہمارے دیش کے لیے ایک چلینج ہے ان سی ڈی اور ان سی ہمارے سیکٹری صاحب نے ڈریکشنز دیا ہے کہ ہر ایک ہم ٹیسٹ کریں گے ابھی بھی جو ہم نے دیکھا کہ ہم نے لاکھوں میں ٹیسٹ کی جس میں بڑے سارے لوگ نکل بھی آئے جو سپوز اگر کوئی ارلی ڈیٹیکشن ہو گیا ہائپر ٹینشن کا ٹریٹمنٹ ملے گا تو ٹھیک ہو جائے گا ارلی ڈیٹیکشن ہو گئی یہ جو شگر ہے ڈائیبٹیز ہے ارلی ڈیٹیکشن ہو گا ٹریٹمنٹ اچھا ہو گا پراؤگنسز بیسٹ ہو گا اسی طریقے سے یہی ایک اس کا مطلب مقصد ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن ہو اور ارلی ٹریٹمنٹ ہو اور پراؤگنسز اچھا ہے جیسے ہم نے جمہوں میں دیکھا آپ یہاں میں بھی بتا جا رہا ہے کہ ابھی رمبرس ہے کی فائر رہے ہیں ہاں دیکھے باہر کے جو ملکیں وہاں بھی بڑے ہیں اور ہم بھی الیٹ میں ہی ہے کہ ہمارے جو آنریبل منسٹر صاحب ہے یونین منسٹر صاحب انہوں نے میٹنگز بھی لی گورنمنٹ ہمارے سیکرٹری صاحب نے بھی ایک میٹنگ کری اس بارے میں ابھی یہاں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کوئی اتنے الارمن کیسز نہیں ہے اکا دکا جو آفٹر کورڈ بھی ہوتے تھے وہی ہے ابھی یہاں پہ کشمیر میں لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پورے گورنمنٹ سے ڈریکشنز ہے آپ اپنا آکسیجن سسٹم آکسیجن جو بھی میشینری ہے ایکیوبمنٹ ہے اس کا ٹرائل لیا جائے جو ہم نے کیا اپنے ڈراغز ڈسپوزبلز اون ماسک کو کچھ بھی ہو یا آپ کے گلاوز ہو جو بھی ہو وہ بھی دیکھا گیا گورنمنٹ پوری طرح سے ریڈی ہے لیکن گبرانے والی کوئی بات نہیں